نظرین آداب نظامت فاصلاتِ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے یہ پرگرام بی اے اسلامی کی سٹیڈیز سالسوم کے ان طلبہ و طالبات کے لیے ہے جنہوں نے علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کے پرچے کو منتخب کیا ہے ناظرین آج کے اس تعلیمی پرگرام میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے اہد اسلامی میں ترجمے کی تحریم ناظرین علم حکمت کا تعلق جہاں انسان کی بنیادی ضرورتوں اور شناک سے ہے وہی اقال بھی ملتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراز ہے جہاں ملے اس پر مومن کا حق ہے مسلمانوں نے ہمیشہ اسی نظریے پر عمل کرتے ہوئے اسلامی دور کے آغاز سے ہی زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علمی و فکری اور سائنسی میدان میں بھی نہایت گران قدر خدمات انجام دی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی بہت سے باتوں کو پسند فرمایا اور انہیں اختیار بھی کیا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے خطو کتابت رہتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی و سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے صحابہ نے فارس زبان سیکھ لی تھی غرض یہ امر محتاد شہادت نہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں دوسری زبانوں کے سائنسی علوم کے خزانوں کو عربی زبان میں منتقل کیا نئی علمی مباحث سے زمانے کو روشناس کر آیا قدیم علوم و فنون کا احیاء کیا اور سائنسی ترقی میں نہایت فراخدلی کا مظاہرہ کیا انسانی معاشرہ ترقی پذیر ہے اس فطری ذابطے کے پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے نہ صرف علوم کے سرچشمیں ڈھونڈے بلکہ ان سے دھارے بھی نکالے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم پانچ موضوعات پر گفتگو کریں گے نمبر ایک ترجمہ کی تحریک اور اس کے اسباب نمبر دو آغاز و ارتقاء جسے ہم تین ادوار میں تخصیم کر سکتے ہیں اس میں پہلا دور اموی احد دوسرا دور ابباسی احد جسے ہم نے منصور تک کے احد پر مشتمل کیا ہے تیسرا دور حارن رشید سے معتمد تک کا دور ہے جو 786 عصوی سے لے کر 892 عصوی تک کا ہے تیسرا موضوع ترجمہ کی تحریک اور بیت الحکمت چوتھا ترجمہ کی تحریک اور خلفہ ابباسیہ و عمرہ کی سرپرستی پانچوہ مسلم معاشرے پر ترجمہ کی تحریک کا اثر احد اسلامی میں ترجمہ کی تحریک پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اسباب وجوہات کا جائزہ لیا جائے مدینہ طیبہ کی اولین اسلامی ریاست میں جس مثال تہذیب و تمدن کا اصولی نقشہ فراہم کیا گیا اس نے اہد خلاف ریاشدہ میں اپنی تدریجی منازل تے کیے اور اہد بن عمیہ و عباسیہ میں مملکت اسلامی نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی دی جس کے جغرافیائی حدود ایک طرف مغرب میں بحر و قیانوس اور مشرق میں چین و ہند تک پہنچ گئے اس وسیع و عریض سلطرت میں ترک پتھان سندھی ایرانی کرد اور عرب جیسے بے شمار قوم آباد تھی مختلف اقوام کے امتزاج نے عباسیوں کے تہذیب و تمدن میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا مسلم حکمرانوں نے دوسری اقوام کے علمی اور فکری سرمایہ سے استفادے میں کوئی قصر نہ چھوڑی انہوں نے اس علمی سرمایہ کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں کسی مذہبی یا نسلی تعصب و تنگ نظری کو آڑے نہیں آنے دیا اور اس سرمایہ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے یہی علمی جد و جہد مسلمانوں میں فن ترجمہ کے آغاز و ارتقاء کی باعث ہوئی یہاں تاریخی طور سے یہ امر بحث طلب ہے کہ مسلمانوں نے غیر قومہ کی علوم فنون اور ترجمہ کی تحریک پر کس زمانے میں اور کن اسباب کے پیش نظر توجہ دی مسلمانوں میں ترجمہ کی ضرورت کا احساس اہد قلافت راشدہ میں ہی ہو گیا تھا جس کی ابتداء اہد بن امیہ میں عمل میں آئی اور عباسی خلفہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ترجمہ نگاری کے اس روایت کو مضبوط و مستحکم کرنے میں تاریخ ساز کردار ادا کیا ناظرین ترجمہ نگاری کے ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اہد قلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مصر و شام و ایران وغیرہ فتح ہوئے تو ان فتحات کے نتیجے میں مسلمانوں کا سابقہ دیگر اقوام سے ہوا تو ان کی تہذیب و تمدن اور علمی و فلسفیانہ خیالات نے مسلمانوں پر گہرے اثرات چھوڑے جس سے مسلمانوں میں ان علوم کو حاصل کرنے کے ضرورت محسوس ہوئی ترجمہ کی تحریک کے اسباب میں سے اقلی علوم میں خلفہ عباسیہ کی دلچسپی بھی ہے جس میں خاص طور سے علم طب اور علم نجوم کو اہمیت حاصل ہے خلفہ عباسیہ میں منصور کا یہ ماننا تھا کہ علم نجوم کے ذریعے سے آئندہ کی باتوں کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو منصور کے اہد میں بغدار شہر کی بنیاد رکھنے والے واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے ناظرین اب ہم اہد امیہ کے ترجمہ کے آغاز کے پہلے دور پر گفتگو کریں گے فنی ترجمہ نگاری سے مسلمانوں کے دلچسپی دور امیہ سے شروع ہوتی ہے جس کا واضح ثبوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں مختلف زبانوں کے بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد کا حکومت کے بڑے حدو پر فائز ہونا ہے جن میں سے ایک نام ابن عصال طبیب کا بھی ہے جس نے حضرت امیر معاویہ کے لئے متعدد طبی کتابیں یونانی سے عربی زبان میں ترجمہ کی گوجہ یہ تراجم ترجمہ کی تحریک کا پیش قیمہ ثابت ہوئے فنی ترجمہ کی نشنما میں بنو میہ کی خدمات کا اندازہ حضرت خالد بن یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات سے ہوتا ہے انہوں نے یونانی فلسفیوں کی ایک جماعت کو علم کیمیا کے متعدد کتابوں کو یونانی اور قبطی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرنے کے ذمہ داری سوپی علم کیمیا میں انہوں نے مصر کے ایک طبیب سٹیفن سے متعدد کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کرائیں اہد اسلامی میں یہ پہلا ترجمہ ہے جو قبطی زبان سے عربی زبان میں کیا گیا خود خالد بن یزید نے کئی کتابیں تصنیف کی جن میں کتاب الصحیفة الكبیر، کتاب صحیفة الصغیر، کتاب الاحرار شامل ہیں خالد بن یزید کی ان کوششوں کا اثر دیگر لوگوں پر بھی ہوا چنانچہ مروان بن حکم کے ایک درباری طبیب ماصر جویہ نے احرون کی کتاب اقربہ دین کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا جس کو شاہی کتب خانے میں شامل کیا گیا اہد بن امیہ میں بعض ملکی ضرورتیں بھی ترجمہ کے رواج میں معاون ثابت ہوئیں اس وقت تک خراج مال گزاری کے تمام دفتر مقامی زمان میں ہی تھے چنانچہ عراق کا دفتر فارسی میں شام کا سریانی میں اور مصر کا قبتی زبان میں تھا جس کو حجاج بن یوسف کے زمانے میں صالح بن عبد الرحمن نے جو کہ عربی و فارسی میں کمال رکھتے تھے حجاج کے حکم سے خراج کے تمام عراق کے دفتر کو عربی زمان میں منتقل کر دیا اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عبداللہ بن عبد الملک کی کوششوں سے مصر کا دفتر بھی عربی زبان میں منتقل ہو گیا پھر حشام بن عبد الملک نے شام کا دفتر عربی میں ترجمہ کرایا ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صدی حجری کے آخیر تک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے فارسی، قبطی، سوریانی، عبرانی زبانوں سے واقفیت حاصل کر لی تھی بن عمیہ کے زمانے میں ترجمہ نگاری کی یہ مثالیں اگرچہ کم ہیں لیکن ان سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری زبانوں کی کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی سنجیدہ اور مسلسل کوششیں جاری تھی چنانچہ جب سات سو انچاس اسوی میں بن عمیہ کے دور خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد علم کی گرمبزاری اہد اباسیہ میں نمدار ہوئی عزیز طلبہ ہم یہاں اہد اباسیہ میں ترجمہ کی تحریک کے نشونمہ اور ارتقاء کے دوسرے دور پر گفتگو کریں گے جس میں ترجمہ کی تحریک کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور یہ دور سات سو چوون سے سات سو پچھتر تک کا ہے اہد اباسیہ کا پہلا تخت نشین ابو اباس عبداللہ ابن محمد الصفہ تھا جس کا اہد حکومت صرف دو ڈھائی سال کا تھا اس کے بعد منصور جو خود ایک بہت بڑا عالم صاحب فضل و کمال تھا سات سو چوون اسوی میں جب مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس کی علمی سرپرستی اور حاصلہ افضائی نے علم فنون کا دریا بہا دیا منصور کی یہ توجہ کس انداز کے تھی وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ منصور نے قیسر و روم کو خط لکھ کر فلسفہ کی کتابیں ترجمہ کرا کر منگوائیں لہذا اقلیدس اور کچھ طبیعات کی کتابیں ترجمہ ہو کر بغداد پہنچی تو علماء نے ان کو پڑھا اور ہاتھ و ہاتھ لیا منصور کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ابن سعاد اندلوسی نے کہا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے منصور ہی نے اقلی و سائنسی علوم کی طرف توجہ دی آٹھمیں صدی عصوی میں یونانی، قبطی، لاتینی، سوریانی، پہلوی اور سنسکرچ زبانوں میں دنیا کے کل علوم کے تمام زخیرہ موجود تھا منصور کے حد خلافت میں اس علمی زخیرہ کو عربی زمان میں منتقل کرنے کی تحریک شروع ہوئی اور دو سو سالوں تک علم طب، فلسفہ، ریاضی، حیت اور طبعیات کی کتابوں کو عربی زبار میں ترجمہ بھی کیا گیا اور اس میں مصید اضافے بھی کیا گیا اہد بنو عباسیہ میں ترجمہ کی تحریک کا آغاز خلیفہ منصور کے دور میں ہندوستان کے عالم برہم گپ کی کتاب سدھانتا اور پدپائی کی تصنیف پنجتنز سے ہوا یہ کتابیں عدب، ریاضی و علم فلقیات سے متعلق تھی اول ذکر جس کا ترجمہ منصور کے حکم سے محمد بن ابراہیم الفزارین عربی میں سندھ ہندھ القبیر کے نام سے اور ثانیوں ذکر کا ترجمہ فارسی سے عربی زبار میں عبداللہ بن مقفہ نے کلیلہ دمنا کے نام سے کیا تھا منصور ہی کے زمانے میں طبی کتابوں کے ترجمے کا بھی آغاز ہوا منصور ہی کی ایک بیماری میں جندی شاہ پور کے میڈیکل اکیڈمی کے مشہور طبیب جرجیس بن بختیشو نے اس کا کامیاب علاج کیا جس کے عوض خلیفہ منصور نے اسے اپنے درباری طبیبوں میں شامل کر لیا اس نے منصور کے لیے کئی کتابیں لکھی اور مختلف کتابوں کا عربی میں ترجمہ بھی کیا منصور کے احد تک ترجمے کی تحریک کے ارتقائی منزلیں مستحکم ہو چکی تھی منصور نے جو راہ بنائی تھی وضائع نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے جانشینوں نے اس کے تحریک کو بامعروج تک پہنچا دیا ارتقاء کے اس دور میں ترجمہ کی تحریک اپنے عروج و کمال کو پہنچی اس دور کے شروعات حارم رشید کے احد سے ہوتی ہے اور متوکل کے احد پر ختم ہوتی ہے مہدی کے بعد جب حارم رشید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے منصور کے دور کے تمام تصانیف کو منظم صورت میں رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان محکمہ قائم کیا جس کا نام خزانت الحکمت رکھا اور ان میں ہر زبان ہر مذہب کے ماہر فن ترجمہ کے کام پر معمور کیے گئے حارون کے دور میں یونانی فلسفے کا بڑا سرمایہ روم میں مختلف فتحات کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا حارم رشید نے اس زمانے کے مشہور مترجم یحنی بن ماسوے کو ان کتابوں کے ترجمہ کرنے پر معمور کیا اور یہ تمام کتابیں خزانت الحکمت میں داخل کی گئیں اور یحنی بن ماسوے اس اکیڈمی کا افسر عالی مقرر کیا گیا حارم رشید ہی کے دور میں برامکہ کے خاندان کا ظہور ہوا اور انہوں نے ترجمہ کی تحریک میں وہ خدمتیں انجام دی کہ دنیا اسلام میں ان کا نام زندہ و جعوید ہو گیا اس خاندان کے فرزندوں میں خالد، یحیہ، فضل، جعفر وغیرہ نے اس تحریک کو بامیوروش تک پہنچا دیا اور فارسی و یونانی کی بہت سے کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروایا حارون کے بعد معمون جب مسنل نشی ہوا تو اس کے بدولت عربی زبان تمام دنیا کے علوم و فنون سے مال امال ہو گئی فلسفہ کے ساتھ معمون رشید کی شگفتگی اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے خواب میں عرستو کو دیکھا اور اس سے سوال و جواب کیے اس خواب نے معمون کو فلسفہ کا دلدادہ بنا دیا چنانچہ معمون نے دو سو دس ہجری میں قیسر و روم کو خط لکھا کہ عرستو وغیرہ کہ جس قدر کتابیں بہم پہنچ سکیں پہنچائی جائیں غرض خیسر و روم نے پانچ اونٹ کتابوں سے لدے ہوئے دار الخلافہ بغداد کو روانہ کیے معمون کے حد میں ترجمہ کی تحریک کو بامی اروج تک پہنچانے میں سب سے اہم رول بیت الحکمت نے ادا کیا دراصل حارون رشید نے اپنے حد میں جس خیزانت الحکمت کی بنیاد رکھی تھی معمون نے اسی کو بین الاقوامی سطح پر علمی شان و شوقت آتا کی اور اس ادارے میں سائنسی تحقیقات اور ترجمہ نگاری کی فروغ کی غرص سے دو لاکھ دینار صرف کیے نیز ترجمہ شدہ کتب کی نشر و اشاعت اور ان سے استفادہ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک عوامی کتب خانہ بھی بنوایا جو اس علمی تحریک کے فروغ میں معامل ثابت ہوا عزیز طلبہ اہد عباسیہ میں ترجمہ کی تحریک اور سائنسی علوم فنون نے ارتقاء کی جو منزلیں تین کی اس کا سہرہ بیت الحکمت کے سر ہے معامل نے اپنے عہد خلافت میں بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو ایران کی جندشا پور کی میڈیکل اکیڈمی اور اسکندریہ کی اکیڈمی کو مات دے کر سائنس میں تحقیق کا اعلی مرکز بن گئی بیت الحکمت ترجمہ و تصنیف کا بڑا محکمہ تھا جو تین اہم شعبہ پر مشتمل تھا جن میں خزانت الکتب دار الترجمہ و تصنیف اور ایک رستگاہ شامل ہیں جس میں بقول علام شبل نعمانی ہر زبان کے بڑے بڑے ماہر علم تصنیف اور ترجمہ کے کام پر معمور تھے بیت الحکمت کا پہلا ڈائریکٹر جو یوحنہ بن ماسوے تھا وہ چار عباس خلفہ معمون معتصم واثق اور متوقع کا درباری طبیب رہا اس نے دغل العین اور کتاب المسجر نامی کتابے لکھی اس نے خاص طور سے علم طب پر کتابے لکھی وہ پہلا طبیب تھا جس نے امراض نسوہ کی نشاندہی کی اور اس کا علاج بتایا بیت الحکمت میں شامی یونانی پہلوی عبرانی سوریانی قبطی لاتینی اور سنسکرت کے کتب کے عربی میں تراجم کیے گئے دیگر زبانوں سے تراجم کا یہ ذرخیز عمل طویل عرصے تک جاری رہے بیت الحکمت کے تاریخ میں چند بڑے مشہور مترجمین اور مصنفین گزرے ہیں جن میں یاقوب القندی ثابت بن قرہ یحنی بن بطریق حنین بن اسحاق موسیٰ خوارزمی جابر بن حیان ابو عبداللہ محمد بن جابر البطانی ذکریہ رازی یحیاء بن بطریق اور قستا بن لوقہ وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے ترجمہ نگاری کی استحریک میں ایک اہم انقلاب برپا کر دیا بیت الحکمت کے ذریعے اہد بنو اباسیہ میں اہل علم نے جو خدمت انجام دی اس کے نتیجے میں سائنس، عدب، آرٹ اور فن ترجمے کو بے حد فروغ حاصل ہوا اہدباسیہ میں مسلم سائنس دانوں نے نہ صرف ترجمے کا کام کیا بلکہ علوم و فنون کے بہت سے میدانوں میں بیش بہا خدمتیں انجام دی جن میں علم فلکیات ریاضی، جغرافیہ، طب علم نجوم اور فلسفہ میں بہت فروغ ہوا جن میں موسیٰ خوارزمی نے ریاضی پر حساب الجمع والمقابلہ لکھی اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں کتاب الجمع والتفریق فی حساب الہندی کتاب تقویم البلدان کتاب صورت الارض کتاب العمل بالاسترلاب شامل ہے اسی طرح دیگر مسننفین میں البتانی کی زیچ والصابی ابن خرداز بہکی المسالک والممالک یعقوبی کی کتاب البلدان حنین ابن اسحاق کی آداب الفلسفہ اور یعقوب الکندی کی کتاب الفلسفہ الاولہ فی مادونت طبعیات والتوحید اور الرازی کی کتاب الحاوی فی الطب کتاب المنصوری کتاب الملوکی کتاب الجدری والحسبہ وغیرہ مغیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں بیت الحکمت کے تحت جن یونانی فلسفیوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا ان میں ارستو کی کتاب کتاب الحیوان کتاب الحروف کتاب الاسما والعالم کتاب القون کتاب النفس کتاب الحس والمحسوس کتاب الاخلاق اور کتاب المرات وغیرہ قابل ذکر ہیں اسی طرح افلاتون کی کتاب السیاسہ کتاب طاوس اصول الہنسہ وغیرہ اور بطلی موس کی کتاب الفرق کتاب النفس مقالات خمس البرحان وغیرہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں عزیز طلبہ اہد اباسیہ میں ترجمہ کے تحریک کو جو عروج حاصل ہوا اس میں خلفاء اباسیہ اور عمرہ سلطنت کے سرپرستی کو خاصا دخل ہے خلفاء اباسیہ کے سرپرستی جن میں منصور حارون مامون معتصم واسق اور متوکل نے ترجمہ کی تحریک کی دل و جان سے سرپرستی کی منصور نے جہاں اپنے اہد میں فلسفروں کی اے اور اطبعوں کو دور دراز علاقے سے بلوا کر ترجمہ کے کام کی سرپرستی سوپی وہی مامون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی معایدوں میں بھی علمی اور سائنسی کتابوں کی شرط رکھتا تھا اس نے روم کے بادشاہوں سے جو معایدے کیے ان میں یہ شرط بھی رکھی کتب اور فلسفے کی نادر کتابیں بغدار بھیجی جائیں اس کے اس ذوق اور طبیعت کے رجحان کو دیکھ کر دوسرے ملکہ کے حکمرہ تغفے میں کتابیں اور ترجمہ نگار بھیجتے تھے ترجمہ کی تحریک میں عمراء سلطنت کی سرپرستی جن میں خاندان برامکہ بن موسیٰ اور بختیشو فیملی وغیرہ شامل ہیں ناظرین خاندان برامکہ جو حارون کے دور میں وزارت کے عہدے پر فائز ہوا انہوں نے ترجمہ کی تحریک میں وہاں کارہائے نمائے انجام دیئے کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاسر ہے انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں علمی مجلسوں کی بنیاد ڈالی مناظرے کروائے مختلف ملکوں سے طبیبوں اور فلسفروں کو بلا کر ترجمہ کروائے یحییٰ بن خالد برمکہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس قدر کتابیں یحییٰ کے کتب خانے میں تھی کسی بادشاہ کے کتب خانے میں بھی نہ ہوں گی اسی طرح دوسرے خاندانوں میں بن موسیٰ نے بھی گران قدر خدمات انجام دی ہیں جنہوں نے وہترین اور بیش قیمتی کتابوں کے تلاش میں بیش بہا دولت خرچ کی یہ لوگ علماء کو دوسرے شہروں میں اپنے خرچ سے بھیجتے اور اہم کتابوں کا ترجمہ کراتے اسی طرح سے ترجمہ کی تحریک وحدہ باسیہ میں کمال و عروج حاصل ہوا جس کا دور رس اثر بعد کے ادوار پر پڑا عزیز طلبہ ترجمہ اور عقلی و سائنسی علوم کے ارتقاء اور خلفہ و عمرہ و عوام کے اس میں حصہ لینے کی یہ تحریک بڑی دلچسپ ہے جس نے عباسی حکومت کے تاریخ کو نہایت خوبصورت اور دلکش بنا دیا ہے اس تحریک کے نتیجے میں روم و یونان کا کوئی علمی خزانہ ایسا باقی نہیں رہا جو مسلمانوں کے نظر سے چھپا رہ گیا ہو ترجمہ کی تحریک کا اثر بھی تھا کہ اس مدت میں مسلم فلسفروں کا ایک بڑا گروہ خود ہی تیار ہو گیا جن میں الکندی ابو معشر محمد بن موسیٰ احمد سرخی ابو نصر فرابی وغیرہ ایسے فلسفر اور سائنس دا پیدا ہوئے جن کی تازہ اجادات اور تصنیفات نے فلسفہ اور سائنس کو ارستو و افلاتون کے اتعاد سے ازاد کر دیا تھا زوال بغداد درست اہد اسلامی کی اقلی و سائنسی حکمرانی کا زوال بھی ثابت ہوا لیکن تاریخ کے سامنے یہ حقیقت بھی رہی کہ بیت الحکمت نے ذہن سازی اور علمی شعور اور سائنسی انداز و فکر کا جو تخفہ پوری انسانیت کو دیا اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہے ناظرین انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ بعد کے ادواروں میں ایسے کئی ادوار دیگر ملکوں میں قائم ہوئے جن میں قیروان کا بیت الحکمت جس کا بانی زیادت اللہ اغلبی تھا اور فاطمی حکمرانوں کا قاہرہ میں قائم کیا گیا دار الحکمت جس میں سے چھے لاکھ کتابیں تھی اور وہ اپنے اہد میں عالم اسلام کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا اسی طرح دس سو اٹھارہ عصوی میں ترابلس میں ابو طارب حسن بن عمار کا دار العلم وغیرہ شامل ہے اسی طرح انفرادی کوششوں کے نتیجے میں بھی اس قسم کے ادواروں کا ذکر جا بجا ملتا ہے جیسے موسل کا دار العلم عراق میں ابو الحسن علی منجم کا خزینہ الحکمہ نیشہ پور میں قاضی ابن حبان کا دار العلم بغداد میں ابن مارستانیہ کا دار العلم وغیرہ یہ داستان سناتے ہیں کہ ترجمہ اور عقلی و سائنسی علوم کی تحریک نے اہد اسلامی میں جو خدمات انجام دی ہیں ان کی مثال نہ تو ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے ہمحصر زمانے میں کہی ملتی ہے عزیز طلبہ اس موضوع پر مزید معلومات کے لئے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مقالات شبلی جلد سوم و ششم اس کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی اور دوسری کتاب مسلمانوں کے سائنسی کارنامے جس کے مصنف ہیں محمد زکریہ یا وغ مزید جانکارے کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آداب موسیقی 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 موسیقی